بجنور میں کوٹ کے اندر ہتیا کرنے والے کو عجیون کرعواز پانچ سال پہلے پیشی پر آئے ہتیا رو پی کو گولیاں سے بھونا تھا بجنور میں کوٹ کے اندر تابر توڑ گولیاں برسا کر شاہنواز نام کے ویکتی کی ہتیا کرنے والے کو کوٹ نے دوشی قرار دیا ساتھ ہی عجیون کرعواز کی سجا سنائی سجا سننے سے پہلے آج کوٹ میں شرکسہ کے پختیں انتظام کرتے ہوئے بھاری سنکیہ میں پولیس بل تینات رہا معاملہ بجنور نیالائے کا ہے جہاں پر سترہ دسمبر سن دوہزار انیس کو بھاری عدالت میں شاہنواز کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اسے دلی سے بجنور کوٹ میں پیشی پر لائے گیا تھا 23 مئی سن دوہزار انیس کو نجیب آباد میں بسپا نیتا احسان اور اس کے بھانجے کی ہتیا میں آروپی شاہنواز اور جببار کو دلی کی اتحار جیل سے لاکر بجنور کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اسی دوران آروپی سمیت نے دو نابالک آروپیوں کے ساتھ مل کر کوٹ پریسر میں ہی تابر توڑ گولیا برسا کر شاہنواز کی ہتیا کر دی تھی اے ڈی جی سی مکیش کمار چوہان نے بتایا کہ احسان کی ہتیا کے معاملے میں آروپی شاہنواز اور جببار کو پیشی کے لیے دلی پولیس تیہار جیل سے لاکر 17 دسمبر 2019 کو بجنور کے سی جی ایم کورڈ میں پیش کیا گیا تھا اسی دوران شاملی زلے کے لیلون گاؤں کے رہنے والے سمیت اپنے دو نابالک ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا شاہنواز کو نشانہ بنا کر تابر توڑ گولیا برسا دی شاہنواز کی موقع پر اموت ہو گئی تھی اسی دوران کورڈ مہرر منیش کمار نے آروپی کو پکڑنے کا پریاس کیا تب ہی ایک گولی منیش کے جبڑے میں جا لگی جس سے وہ غیل ہو گیا تھا گھڑنا کے بعد جببار موقع پا کر فرار ہو گیا تھا پولیس کرمیوں نے کورٹ کا دروازہ بند کر تینوں حملہ واروں کو گرفتار کر لیا تھا اور جببار کو بعد میں گرفتار کیا تھا اے ڈی جی سی نے بتایا کہ سنوائی کے دوران گیارہ گواہ پیش کیے گئے جبکہ معاملے کی سنوائی 23 جنوری سن دو ہزار بیس سے شروع ہوئی تھی اور اس معاملے میں 156 تاریخ لگی تھی کل کورڈ نے سمیت کو دو شیمانہ تھا اور آج کورڈ نے سزا کا اعلان کیا قریب دھائے بجے آروپی سمیت کو پولیس نے کشٹیڈی میں بھاری سرخصہ کے بیج کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں کورڈ نے اسے آج عجیون کرواز کی سزا سنا دی دیکھتے رہی ہے ہماری خاص ریپورٹ ریال انڈیا ٹی وی پر اتر پردیش کی سبھی خبریں سب سے پہلے ہمارے چینل پر دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں موسیقی 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 آج سجا ہوئی ہے چاہتے ہیں یہ 17 دسمبر 2019 کی گھٹنا ہے اس میں جو ہے مرتک سہنواز اور جببار کو دلی پولیس کسٹیڈی میں لے کر کے سی جیم کورٹ بی نو لائی تھی تو مہا پر بہات لگا کر سمیت اور سہیل اکراج نے اس کی سہنواز کی حتیہ کر دی تھی اور جو جببار جو مکہ سے بھاگ گیا تھا مرتک سہنواز کو بارہ گولی لگی تھی اس میں پوریس پارٹی پر بھی جان لے با حملہ کیا تھا اور اس کو اس میں کانشری منیس کے بھی جو ہے تھوڑی میں گولی لگی تھی اور اگر صحیح ٹریٹمنٹ لیتا تو منیس کی بھی جان جا سکت دی دی اس میں دو لوگ مائنر تھے سہیل اور اکراج سہیل اکراج کے ٹریل پہ جو ہے اسٹے ہے ہائی کورٹ کا اس میں سمیت کا ٹریل ہوا اور ٹریل میں ماننیاں اچھ نیائے لے اور جلپد نیائے دیس اور ساسن کی منسہ کے انروپ آدھونی تکنک کا استعمال کیا گیا اور اس میں بی سی سے ایوڈائنس ہوئی بی سی سے اس کی پریجنٹ ہوئی تین سو تیرے بھی بی سی سے ہوئی اور پور نے اس کو دو سی مانا اور اس کو آج ایمان کار آباز کی سجا سنائیے ہم نے خانسی کی سجا کی دیمانڈ کی تھی لیکن یہ کوٹ کا ڈیسٹر کرنا ہے کوٹ نے اس کو آج ایمان کار آباز کی سجا سنائی ہے ہم نے خانسی کی سجا کے لیے پورجوڑ کوٹ سے پریر کھی تھی لیکن خانسی کی سجا نے دیکھر کہ آج ایمان کار آباز کی سنائی ہے کوٹ نے اس کو برلتاں تینڈی کا اپراد نہیں مانا یہ ہتھیا کانڈ ہوا کہاں پہ تھا یہ ہتھیا کانڈ یہ سجا کورٹ کے اندر ہوا تھا وہاں بھوش کر کے ان لوگوں نے بینور میں میں لوگوں نے بھوش کر کے جو ہے سین آباز کی ہتھیا کر دیتی دن دارے لبا دو بجے کی گھٹنا ہے اپرادوں میں لکھتا ہے سمیت سمیت یہاں تو اسی اپراد اسی کا ٹیل تھا ہمارے ہاں اور دوسرا ٹیل اس کا ہمارے ہاں نہیں تھا تینوں سے موکے پہ ان پر بیپن پک لگے تھے سارے بیجے سی پیشٹل تھے ابھیل کے لیے وہ پھر ہی ہے اپیل کر سکتا کر اپیل کرنا چاہتا دو سمیت مکھیاروں بھی بنایا گیا ہے نہیں سمیت مکھیاروں بھی ہے سمیت بھی تینوں مکھیاں پہ ہے تینوں سے بیجے سی جو ہے بیجے سی پیشٹل برامت ہے تینوں سے تینوں سے بولی چلی ہے ایفیصل ریپورٹ ہے اس میں ہمارے 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 ہاں